نحمدوہو و نسلی علی رسول ہیلکری اما بعد میرے محترم دوستو عزیز اور بزرگو انبیاء علیہ مصرد و السلام اللہ رب العزت کی طرف سے جس دین حق کی دعوت کو لے کر آئے ہیں اس کو ساری انسانیت تک پہنچانے اور ساری انسانیت کو رہداز پر لانے کے لیے انبیاء علیہ مصرد و السلام کے پاس سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ وہ انسانیت کے ساتھ شفقت اور رحمت اور خود اپنی جان و مال سے انسانیت کے کام آنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اپنے لائے ہوئے علم دین کی تعلیم باپ والی شفقت کے ساتھ دینے والا ہوں یہی ذمہ داری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی ہے اس وقت کی پھیلی ہوئی وبا میں ہم دین اسلام کے تعارف کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو اپنائیں حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح پر رحم کرنے اور شفقت کرنے پر عجر ہے اس وقت انسانوں کی تمام ضروریات کھانے پینے اور حایتمند لوگوں کے گھنوں تک ضروری اشیاء کا پہنچانا اور ہر بھوکے کی خبرگیری کرنا ان تمام عمال خیر پر سب سے مقدم کام یہ ہے کہ بیمار کی جان بچانا اور اس کی صحتیابی کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دینا کیونکہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے تمام عالم میں بکھرے ہوئے ایمان والے ایک جسم کے عذاقی طرح ہیں اگر اس وقت دنیا میں کوئی بھی انسان اس کرونا کے مرض مبتلا ہے تو اس کی اس بیماری سے تمام عالم میں بسنے والے انسان اس طرح متاثر ہوں جیسے ایک عضو کی بیماری سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے کسی کوئے میں گر جانے والے کو کوئے سے نکالنا اور اس کی جان بچانا ہر اس شخص کا فریضہ ہے جو اس کو نکالنے کی استطاعت رکھتا ہے یہ بات میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان اور خصوصا ہمارے دعوت کے ساتھ ہی جن کو کورنٹائن میں رکھا گیا اور ان کے ٹیسٹ کیا گئے الحمدللہ ان میں اکثر شروع سے ہی نگیٹو آئے ہیں لیکن بعض لوگوں کے پوزیٹو آنے کے بعد ان کا علاج کیا گیا اور ان میں بھی الحمدللہ اکثر نگیٹو ہو کر سہتیاب ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی کورنٹائن میں ہیں تو ایسے لوگوں کی کرونا کے مریضوں کے علاج کے لئے پلازمہ یعنی خون ڈونیٹ کرنا اس کی ضرورت ہے لہذا ایسے تمام حضرات سے درخواست ہیں کہ جن کو بھی ہمارا پیغام موصول ہو وہ ساری انسانیت پر ترس اور رحم کھا کر اللہ کی رضا کے لئے انسانیت کے کام آئیں اور پلازمہ خون ڈونیٹ کرنے کے لئے حکومت کی مدد کریں من جانب بندہ محمد سعد غفر علا مرکز نظام الدین نائی دہلی سب شعبان المعظم چودہ سو اکتالیس ہجری مطابق اکیس اپریل دو ہزار بیس بروز منگل مطابق اکتالیس ہوتا ہے تو Size Samovi تطرح بج Parker تطرح بجرes هم شکتا پتال بندہ جانب بند مطابق اکتالیس رب کا سونا چودہ مطابق اکتالیس سیدا